موسیقی ہے کل کا اور یہ مجھے بھیجا تھا حادی موسی نے کیونکہ زاوین جب وہاں پہ گیا ہوا تھا تو پھر اسے گرمی لگ رہی تھی تو وہ یہاں پہ نہا رہا ہے اور بس اسے بہت اچھا لگتا ہے ٹپ میں بیٹھنا جھاگ بنانا اور انجوائی کرنا اور یہ ہے جی آج کا کلپ آج آئے تھا ایک جو پارسل میں نے منگوایا تھا اور یہ ہیں جی وہ ٹیبلز جو کہ سینٹر ٹیبل کے طور پہ یوز ہونے ہیں اور بس یہ آج ہی جو ہے میں ملا تھا تو ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیسا کیا ہمیں صحیح چیز جو ہے وہ ملی ہے یا نہیں تو بس جی ابھی ہم اسی کو کھوڑ رہے ہیں اور یہ کافی اچھا مجھے لگا تھا دیکھ کر اور یہ ایسے سائی کیس میں جو ہوں گے ٹین ٹیبل ہوں گے اور تینوں کا جو سائز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا تو وہ پھر اکٹھی آپ نے رکھنے ہوتے ہیں سینٹر میں تو کافی اچھی اس کی لکھ آتی ہے تو بس ابھی ہم اس کو بنائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا بنتا ہے تو وہ یہاں پہ ساتھ میں میری جو ہے وہ دیکھالہ ہیلپ کر رہی ہیں اور میں بنا رہی ہوں ویڈیو اور یہاں پہ یہ اس کے سٹینڈز ہوگا رہے ہیں جو نیچے اس کے ایڈریسٹ کرنے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے جوڑنے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں باقی کی بھی چیزیں ملی ہیں اور یہ لینے پر ہمیں ساتھ میں جو ہے وہ سٹیکرز جو ہیں وہ ملے تھے ایز اگیفٹ یا آپ کہلیں ٹوکن جو ہے تو بس وہ ہی ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی کیسے ہیں تو وہ جو ہے وہ کروز بنے میں ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے پیسٹ کرنا تھا ایل ای ڈی کے سائٹ پر تو یہ تو میں نے پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا تو بس ان کو بھی ابھی ہم کرتے ہیں اور ساتھ جو ٹیبل جو ہیں ان کو جوڑنے کے لیے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیچ جو ہیں وہ ہمیں ملے ہیں تو بس ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو جوڑ سکتے ہیں یا نہیں اگر ہم سے نہ ہوا تو پھر ہم کسی اور سے کروا لیں گے تو بس ابھی دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے میں تو کافی اچھے لگ رہے ہیں تو ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سائٹ یہ اس کی اوپر والی سائٹ ہے پٹی اس کے اوپر شیٹ چڑھوئی ہے جس کو ہم اتاریں گے تو پھر نیچے سے یہ شائننگ کرتا ہوا نکلے گا اور یہ ہے اس کی بیک سائٹ تو یہاں پہ ہم نے رکھ کے جو ہیں ان کو لگانا ہے جو ان کے نیچے سٹینڈ سے ہیں تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے لگ رہا ہے یا نہیں تو وہ جو ہے ہم نے کافی کوشش کیا ہے بٹھ ہم سے وہ نہیں لگ رہا تھا تو اس کے لئے ہمیں کسی کی ہیلپ شاہیے تو وہ ابھی ہم دیکھیں گے یا تو آرین کے نانا جی سے بات کریں گے یا پھر بابا سے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیڈی کے سائٹ پہ میں نے لگا دی اور آرین کو بھی آپ دیکھتے ہیں ابھی ابھی بس وہ سکول سے آیا تو تو باہر بارش سرات ہوگی تھی تو اس نے کہا میں تھوڑا سا نہال ہوں تو لیکن جیسے ہی وہ بارش میں گیا تو اگدم سے بارش ہوئے وہ ختم ہوگی تھی آپ کہہ لیں کہ بس ایک منٹ بھی نہیں ہوئی تو بس جی ابھی یہاں پہ آرین کے لئے میں کھانا جو ہے وہ گرم کرنی ہوں تو آرین کے لئے کھانے میں ہے نان اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہے نہاری اور اپنے لئے میں فرائے کرنے لگی ہوں سموسے جو کہ ہمیں شیشی ماسی نے بھیجے تھے اور یہ انہوں نے خود بنائے ہیں خود ٹرائے کیے تھے تو بس ابھی میں ان کو فرائے کروں گی کیونکہ بارش کا موسم تھا تھوڑا سا دلچارہ تھا کہ یا تو پکوڑے کھائے جائیں یا سموسے تو یہ پڑے تھے تو میں نے سوچا انہی کو بنا لیتے ہیں تو ابھی میں نے آئل جو ہے وہ گرم ہونے کے لئے رکھا ہے تو پہلے میں آرین کو کھانا دے دیتی ہوں تو یہاں پہ دیکھا خالہ جو ہے اس کو کھانا کھلا رہی ہیں اور یہ نہا دھو کے بیٹھ چکا ہے یہاں پہ اور جی جیسے ہی بارش ختم ہوئی تھی تو اچانک سے دھوپ نکل آئی تھی اور بہت اسے نا حبست موسم ہو جاتا ہے پتہ نہیں آج کل موسم کیسا ہوا اگدم سے بارش شروع ہو جاتی ہے اگدم سے گرمی شروع ہو جاتی ہے اور یا تو ایسا ہوگا دھوپ ہوگی تو بھی بارش ساتھ میں سٹارٹ ہو جائے گی تو کچھ عجیب سے ہی موسم ہے تو بس اللہ کا یہ بہت زیادہ شکر ہے کہ بچوں پر ابھی تک موسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا اور یہاں بس میں ڈرائنگ روم کو ہی دیکھ رہی تھی مجھے کچھ ابھی تک اس کی لک اچھی نہیں لگ رہی ایسے لگتا ہے کچھ کمی ہے جی تو یہاں اس کو میں لو فلیم پہ رکھ کے تو بھوزو کرنے چلی گی تھی جب واپس آئی تو یہ کافی حد تک پاک چکے تھے اور مجھے تو کافی یمی لگ رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ مطلب اس میں آئل نہ صحیح طرح سے بھر جائے کیونکہ مجھے آئل والے بہت پسند ہیں تو بس ابھی ہم اس کو لے کے چلتے ہیں اور اندر بیٹھ کے کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو میں نے دیکھا خالہ سے پوچھا لیکن انہوں نے نہیں کھایا تو بس پھر میں نہیں کھا لیا تھے اور یہاں پہ ابھی تک آرین کا کھانا جو ہے وہ فینش نہیں ہوا تھا وہ کھا رہا ہے اور زابین جو اس وقت سویا ہوا تھا اور ابھی جی ہو چکا ہے شام کا وقت اور اس وقت ان کے پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں اس کو سپارہ تو پڑھا چکی ہوں اور ابھی وہ اپنے سکول کے ٹیسٹ جو ہیں وہ پرپیئر کر رہے اور باہر موسم جو ہے کافی بہتر تھا تو ہم نے سوچا کہ بچوں کو پڑھانے کے بعد ہم چلتے ہیں بازار ان کو نانو گھر چھوڑ کے تاکہ یہ لوگ تھوڑا سا وہاں پلے بھی کر لیں گے اور ابھی یہ کھا رہے ہیں آئیس کریم تو اس کے بعد پھر ہم نانو گھر چلے گئے تھے یعنی وہاں چھوڑ کر تو ہم نے بازار کا چکر لگایا اور وہاں سے دیکھا خالہ نے ان دونوں کے لئے لئے تھے فورٹنیت اگست کی کچھ چیزیں وغیرہ جیسے ان کا ڈریس وغیرہ تو وہ لے چکے تھے تو پھر ہم نے سوچا کہ فلیگ اس کے علاوہ گلاسز بینڈ اور فور ہیڈ کے لئے بینڈ اور اس طرح کی چھوٹ چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم لے لے بیجز وغیرہ تاکہ فورٹنیت اگست پہ ان کے آلڈری ساری تیاری ہونی چاہیے ابھی یہ زاوین گی نا دیکھیں یہ بھی زاوین گی نا لگ ہو رہی ہے اس لی لگ پہنا اس پہ چھوٹ لگی ہے اس لی نہیں نہیں دور ہے زاوین نہیں یہ تو دیکھو زاوین کیا کر رہے میں نہیں آگا رہا میں نہیں آگا اور میں آپ کو ایک بات بتا ہوں ہاں 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 دے زاوین کیسے ہستے ہیں دکھاؤ ہاں ہاں زاوین چھوٹیاں سے بنتا ہے ہاں ہاں نہیں نہیں ایسے ایسے جو کر کے بنتے ہو ہاں ہو زاوین چھوٹیاں بنائے نا ہاں ٹھیک ہوسی زاوی ایتھے دیکھو چھتیا بنا دیکھو زاوی ایتھے دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں گی اب ٹھیک ہوگی زاوی کی دنڈی تو ٹھیک ہوگی ہے یہ دیکھو زاوی ایتھے دیکھو سمائل کرو سمائل کرو بھائی جان کو دیکھے جی تو پھر رات کو آرین کے نانا جی آگے تھے اور انہوں نے پھر یہاں پہ جو ٹیبل سے ان کو آرینج کیا تھا صحیح طرح سے ان کی سیٹنگ کی تھی اور ساتھ میں مامو بھی آگے تھے آرین کے اور اس کے علاوہ میرے مامو بھی آگے تھے مامی بھی آئی تھی تو بس یہ رات کو ہم نے ان چیزوں کو جلدی سے ریڈی کیا اور آپ کو میں ان ٹیبل کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے تو یہ جی تھا آج کا چھوٹا سا بلوگ آئے ہوپ آپ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں کل کے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ